اسلام علیکم ایبریوان ہاں بھی والا دنگ ویل کیسے ہیں سب لوگ میں امید ہوتی ہوں سب ٹھیک تھا اور خوش باش ہوں گے تو آج یہاں چل رہی تھی کچھ علماری کی صفائی اور آج ہم نے کیا ڈریس اپ کرنا ہے اس کی تیاری چل رہی تھی اور میں کنفیوز تھی دونوں کیلرز کو دیکھ کر دونوں میں سی کونسے والا پہنا چاہے ایک پرنٹیڈ بھی ہے اور ایک جو ہے وہ بیس بلاک ہے جس کی وہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے شر ڈیسائیڈ کی ہے وہ بھی میں آپ کو شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ اپنے پوری علماری باہر پھینکی بھی ہے کیونکہ کمبو کرنا اور ہر دفعہ جب آپ کپر علماری سے کچھ بھی نکالنے لگتے ہو تو اپنے علماری کا افکورس یہ ہی حجر ہوتا ہے اور یہ میں نے باہر نکال کیس لئے پھینکے ہیں تاکہ اس کو دوبارہ سے مینج کر کے اور طریقے سے رکھا جائیں اور اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کمبینیشن کرتے ہیں اور کیا اچھا لگے گا سو کچھ بھی آپ نے پہننا ہو کچھ بھی آپ نے کرنا ہو وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا جو ایزی وے ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو بیٹ پر ایسے رکھو اور اس کے ساتھ جو بھی آپ نے کلر کامبو کرنا ہے وہ ساتھ میں رکھے آپ رسائیڈ کرو کہ دونوں میں سے کونسا اچھا جا رہا ہے تو یہاں پر یہ ہماری شورٹ تھی اور اس کے ساتھ پیسے دیکھنے میں تو مجھے جو جیٹ بلیک ہے وہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اگر سٹائل کو کیری کرنا ہو اور اگر اکارڈنگ تو سٹائل چلنا ہو تو مجھے جو لیفی بلے ٹراؤزر ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ان دونوں میں صرف کونسی کمبینیشن اچھی لگ رہی ہے یہ اس کے ساتھ لگ بہت اچھا رہا ہے یعنی اس کے ساتھ بھی ایک دفع میں ضرور پہنوں گی لیکن آج میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ یہ جو لیفی بلے ٹراؤزر ہے وہ پہننے کا چاہ رہا ہے تو I'll go with this کمبینیشن سو یہاں پر تھوڑ سی سکین کو پریپ کر لیا جائے اور میں نے بیش کو اپلائی کیا ہے بیش لائک پولیشور ٹائپ ہے وہ بھی ویڈیو کسی دن اپلوڈ کروں گی کہ کسی طرح سے آپ گھر پر ہی پولیشور کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جنال یہ ہم نے اس طرح سے ویڈ کیا ہے اور یہ بہت الیگنٹ لگ رہا ہے بہت ہی کمفی ہے اور بہت ہی ایزی ٹو کیری ہے اچھا جی جب آپ پولیشور کر لیتے ہو اور میری طرح کچھ لوگوں کی سکین وہ تھوڑی سی ٹیزنگ سی ہو جاتی ہے اور ایڈیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے چیزیں فیس پر اپلائے کرنا اور پھر باہر نکلنا تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو رات کے ٹائم کیا کریں تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ ریکاور ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے یہ درما کوس کا جو ہے وہ ماسک اپلائے کیا ہے بہت ہی اچھا ماسک ہے بہت ہی کول کر دیتا ہے سکین کو اس کے علاوہ یہ جو نیم کا مرد ماسک ہے یہ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ تو میں نے کافی استعمال کر لیا ہے اور یہ اپنے اینڈ پر پہنچ گیا ہے تو یہ ہم نے اپنا ماسک اپلائے کر لیا ہے اچھا ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد اس کو آپ 10 to 15 منٹس فیس پر چھوڑیں یا زیادہ ہافہ نہ رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو جب آپ نے اتارنا ہے فیس سے ریموف کرنا ہے فیس سے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایملسیفائی سکین پر ضرور کیا کریں اس سے ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ اچھے سے آپ کے فیس کے اندر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں اور آپ کی سکین زیادہ اچھی اور فریش دیکھتی ہے سو یہ تھا جی ہمارا آفٹر ریزلٹ اور سکین بہت ہی اچھی گلوئی سی ہوئی بھی تھی تو اب ہم جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی تیاری کریں گے اور میں یہاں پر بہت ہی تھن سا لائنر اپلائے کر رہی ہوں اور لائنر بہت ہی سمارٹ لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو سمرز میں جو ہے وہ میکپ بہت لائٹ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے اور پھر جب ہم شاپنگ پر گئے اور وہاں سے میں نے تھوڑی سے اپنے لیے اورنمنٹس لیے یہ بینگلز مجھے بہت کیوٹ لگ لیے تھیں اور اس کا کلر بھی بہت نائس تھا تو بس بھی بہت تھن تھن سی بینگل سے اچھی لگی مجھے اور یہ میں نے ایک بینگل بائے کیا یہ بھی بہت ٹرینڈی ہے اور بہت سمارڈ لگتا ہے میں آپ کو اس کو کھون کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی لائک آج کل یہ ان ہے اور مجھے اس ٹائپ کے جولری زیادہ اچھی لگتی ہے بجائے وہ ٹریڈیشنل سی جو ہوتی ہے اس سے مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور میں نے بس چھٹ سے لے لیا اس سے پہلے میں میں نے اس ٹائل میں یہ چیتے پہنی ہوئی تھی اور پھر مجھے یہ مارکیٹ نے بہت اچھا لگا یہ بینگلز بھی میں آپ کو کھول کے بھی دکھاؤں گی اچھا جی میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ایلیکنٹ چیز لگ رہی تھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ایلیکنٹ چیز لگ رہی تھی یہ آپ تب ہی پہنو جب آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہ ہو تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کی جو لک ہے وہ اور زیادہ اچھی آتی ہے سی سو پریٹی اچھا جناب یہ تھی وہ بینگلز جو میں نے بائے کی ہیں اور بہت ہی سمارٹ اور بہت اچھے اچھے میٹل کی ہیں اور مجھے اس طرح کی جو ڈیلیکیٹ سی جولری ہوتی وہ بہت پسند ہیں جو باریک سی اور اس طرح سے ہونا بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ٹریڈیشنل لوگ بھی آتی ہے اس میں اور میٹل کی بینگلز آلویز اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور آپ کو اچھے لگتے ہیں اچھا جی جناب یہ تھا ہمارا ساتھ میں یہ نیک پیس بہت ہی خوبصورت اور بہت الگینٹ ہے ایف یو ریلی وانٹ کہ آپ اس کے ساتھ کیا ویئر کرو تو آپ پین شرٹ کے ساتھ اس طرح سے کوئی بھی اچھا سی نیک پیس ویئر کر سکتے ہو سو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سی اپنے بالوں کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی بالوں کو جو ہے وہ میں نے سپائرل کر کے سارے ایک سائٹ کے بالوں کو کیونکہ گرمی بہت ہے اور بلوڈ رائے کرتے ہوئے لگ پتا جاتا ہے تو بس بھی جو شورٹ ایسٹ ویئر تھا وہ یہ تھا کہ میں نے سارے بالوں کو اس طرح سے سپائرل کر کے کیچ آر کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر درائر کو اچھے سے مار دیا تھا یہ بہت ہی ایزی ویئے ہے بہت ہی قوک کہتے ہیں نا کھانوں کی تو ریسپی ہوتی ہے یہ بہت ہی قوک آپ کی سمجھ لے کہ بالوں کی ریسپی ہے کہ آپ نے اس طرح سے سپائرل کر لینا ہے سارے بال ٹویسٹ کر کے ان کو کیچ آر کر لینا ہے اور جو آپ کے اوپر کے بال ہیں جو آپ کا فلک ہو گا ہے یا جو بھی آپ نے اپنے بال اوپر سے سیٹ کرنے ہیں ان کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ اچھے سے ڈرائر کر سکتے ہیں برش کے اندر کر کے اور یہ دیکھیں یہ جو بال تھے یہ میں نے کھول دیئے ہیں اچھے ان کو تھوڑا سا گولنگ کرنے کی آپ نے ٹائم دینا ہے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بہت اچھے سے آپ کے جو ہے وہ بیوی سے اور والیم اس جو ہے آپ کے بال بن جاتے ہیں یعنی ان میں بہت اچھا والیم آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے بالوں کی فائنل لک ویری پریٹی تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے کہ آپ نے جلی جلی کہیں جانا ہے تو آپ کے بالوں کی جو لک ہے وہ نہیں بنے گی تو آپ اس طرح سے اس کو سپیڈلی بنا لیتے ہیں میں آپ کو ڈیفرنس دکھاتی ہوں لیفٹ اور رائٹ کا کے لیفٹ کے بال جو ہیں وہ بہت مینیجر بل لگ رہے ہیں اور جو دوسری سیڈ جو ہم نے ابھی نہیں کی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ رف لگ رہی ہے تو اب ہم اس کو بھی اچھے سے سیٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا فائنل لک آتی ہے تو چونے جنب اب ہم دوسری سیڈ کو کر لیتے ہیں اس کو بھی اپنے اسی طرح سے ٹویسٹ کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے یوں بال آپ نے ایک پکڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو یوں سکارف میں پہنا بہت بہت سمارٹ لگ رہا تھا اس کی طرح بھی اچھا جہا ہے اور یہ تھی ہمارے بالوں کے فائنل لوک اچھا یہ بالوں میں بہت اچھا سا والیم بھی آ گیا تھا اور بال بہت نیٹ لگنے شروع ہو گئے تھے تو آپ کو میں دوسری سیٹ سے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی کلاسی لوک لگ رہی تھی اور اب یہ جو ہمارا ٹویسٹ ہوا ہوا تھا اس کو میں اچھے سی طرح کھول لوں گی اور کھولنے کے بعد آپ دیکھیں واؤ کیا لیئرز آ رہی ہیں اچھا آپ نے جو بھی ہیٹ پر لیا ہوگا اس میں وہ بہت پرامیننٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بالوں کو اچھے سے ایڈجس کر سکتے ہو سیٹ کر سکتے ہو اور یہ تھی ہماری فائنل لوک اپنے لوک اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں